بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آخر اٹک کی جنت حسین نیکوکارہ نے ثابت کر دیا کہ وہ پکی مسلمان ہیں اس کا ختم نبوت پر یقین ہے اور جو قادیانی امدی ہیں جو ان سے وہ بہت زیادہ جن سے ہیں نا وہ غیر مسلم ہیں اور اس کا انہوں نے اس نے ثبوت دیا بقیدہ ایک جلوس بنایا گیا پیسے بینر انہوں نے لگایا تھا کہ ہومن رائٹس کا یہ منارے تھے کہ دنیا میں سب عام ہر انسان کو ہومن رائٹس جو ان سے ہیں ملنے چاہیے اور اور انہوں نے جو ثبوت دیا جو ثبوت دیا وہ آپ خود دیکھیں کہ کسی نے کلمہ نہیں ان سے پڑھوایا کہ تمہیں کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا قرآن مجید آتا ہے کہ نہیں آتا انہوں نے ان سے گالیاں دلوائیں اور جلوس نکالا اور جماعت ایم جی وہ خوب گالیاں دل بھر کے ناظرین یہ دیکھئے گا موسیقی 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 جنت حسین نیکو کارا اب صفحہ اول کی ختم دعوت کی مجاہدہ بن گئی ہیں ان کا نام بھی منظور احمد چنیوٹی اور اللہ وسایہ کے ساتھ آئے گا یا مولانا شرفی جیسے جو بزرگ ہیں جو اس وقت آگے آگے ہیں ان کے ساتھ آئے گا انہوں نے جس طریقے سے گالی گلوچ کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کہ بطلب ہے کہ حص ختم ہو گئی ہے اس میں احمدیوں کا کسور تھا کہ اس نے ہمدردی احمدیوں سے تمہیں کہا تھا کہ احمدیوں کے ساتھ ہمدردی کرو اس نے ہمدردی کی اس کا جواب ہی ہو ہے کہ انہوں نے خوب گالیاں نکالیں لانتیں ڈالیں لانتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس پہ پڑھ رہی ہیں تمہاری شکلوں پہ لانتیں پڑھ رہی ہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے کی لانتیں تم پہ پڑھ رہی ہیں سارے قوم کو تم لوگوں نے عذاب میں ڈالا رہا ہے میں ناظرین آپ کو آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو آج سے کافی عرصہ پہلے تریپن میں جب فسادات ہوئے احمدیوں کے خلاف تو جسٹس منیر اور جسٹس قیانی کی عدالت میں یہ تیار کیا گیا کہ نو جن سے تھے مختلف فرقوں کے جو لیڈران تھے جو بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر انہوں نے آکے کہا کہ جی مسلمان کی تعریف بتاؤ پہلے کسی کو غیر مسلم کرنے سے پہلے مسلمان کی تعریف ہونا بہت ضروری ہے جب مسلمان کی تعریف ہو جائے گی تو خود ہی پتہ لگے جائے گا کون غیر مسلم ہیں تو وہ وہ تعریف جو واقع ہوا تھا وہ آپ سوڑا یہ دیکھئے اور براہ مربانی تھوڑی بہت بھی آپ میں حص ہے تو اس اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور پھر اس فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے کیا اسلام ایسے پھیلتا ہے اور یا یہ مسلمان کی تعریف ہے جو نیکوکارہ سے انہوں نے کروا ہے ناظرین یہ دیکھئے گا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما ابعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین موسیقی 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 پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ظلم و تعدی کی تحریک بڑے سور شور سے جاری ہے اس سے مطلق مختلف وقتوں میں میں جماعت کے سامنے حالات رکھتا رہتا ہوں آج کے خدبے میں میں نے یہ موضوع چونہ ہے کہ اس تحریک کا وہ پسمنظر کیا ہے جو خالصتا دینی حیثیت رکھتا ہے اور جس کا تعلق احمدیوں کو مسلمانوں کے دائرے اسلام کے دائرے سے خارج کر کے غیر مسلم بنانا ہے خالباً اس سے پہلے بعض خدوں میں میں نے انہور کی طرف اشارہ کیا ہے یا بعض ابتدائی خدوں میں تفصیلی بحث بھی کی ہوگی لیکن چونکہ ہماری نئی نسلیں اور نئے آنے والے احمدی زیادہ تر اس پسمنظر سے بے خبر ہیں اس لئے کبھی کبھی ان باتوں کو دہرانا اور یاد کرانا مفید ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک دور تو وہ تھا کہ جب محض فتووں پر بنا کی جاتی تھی اور کسرت کے ساتھ تمام ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ عرض حجاز کے علماء سے اور دیگر ملکوں کے علماء سے بھی فتوے لیے گئے اور شائع کیے گئے جن کے ذریعے عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ احمدی قطی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں انیس سو تریپن کی تحریک میں بھی زیادہ تر بنا انی فتاوہ پر تھی لیکن جب انیس سو چبون میں منیر انکوائری کمیشن انیس سو تریپن کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تو پہلی بار اس کمیشن نے جو عدلیہ کے بہت ہی ممتاز اور غیر معمولی قابلیت رکھنے والے دو منصفین پر مشتمل تھا یعنی جسٹس منیر جسٹس محمد منیر اور جسٹس کیانی تو انہوں نے پہلی بار اس سوال کو ایک اور نکتہ نگاہ سے کھنگالا اور علماء کے سامنے معین طور پر یہ مسئلہ رکھا کہ جب تم کسی کو غیر مسلم قرار دیتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے مسلمان کی تعریف کرو اور جب تک تم کسی چیز کی تعریف نہیں کرتے اور یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ تعریف اس شخص پر صادق نہیں آ رہی جس کو تم اس تعریف سے باہر قرار دے رہے ہو اس وقت تک تمہارا قانونی حق نہیں بنتا کہ کسی کے متعلق اپنی رائے کو ہی قانون بنا لو چنانچہ معین طور پر انیس سو تریپن کی عدالتی تحقیقات کے دوران تریپن کے فسادات سے متعلق عدالتی تحقیقات کے دوران جو انیس سو چون میں دراصل کی گئی اس زمانے کے چوٹی کے نو علماء سے جسٹس منیر اور جسٹس قیانی نے اسلام کی تعریف سے متعلق معین سوالات کی ہے یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے اور report of the court of inquiry constituted under Punjab act 2 of 1954 to inquire into the Punjab disturbances of 1953 یہ ہے ٹائٹل اس کتاب کا جو انیس سو چون میں گورنمنٹ پرنٹنگ پنجاب پریس سے شایہ ہوئی اس کے صفحات 215 سے 218 پر یہ دلچسپ بحث موجود ہے اس کا خلاصہ میں نے تیار کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ تعریف مسلمان کی تعریف کا وہ پس منظر لے کے آؤں جو اس زمانے تک سمجھی بعض علماء کے نزدیک سمجھی جا رہی تھی سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن آت محمد احمد قادری نے سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے تو انہوں نے چھے نکاتی جواب دیا خلاصہ اس کا یہ ہے انہوں نے کہا توحید پر ایمان لاتا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو قرآن کریم پر ایمان کہ یہ خدا کا کلام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا رسول اللہ کے حکامات کو واجب تسلیم یقین کرتا ہو اور قیامت پر ایمان لاتا ہو اس تعریف کی بنیاد کو انہوں نے بیاننے کی قرآن اور سنت کی روح سے کس بات پر انہوں نے بنا رکھی ہے جس کی روح سے یہ تعریف بنائی اور اس تعریف میں اور اس تعریف میں جو بالعموم مسلمانوں میں رائے چلی آتی تھی یعنی تفصیلی تعریف اس میں بعض بنیادی فرق ہیں مثلاً قرآن کریم پر ایمان کا ذکر ہے مگر دیگر کتب سماوی پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں ملائکہ پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا تو ذکر ہے مگر کل انبیاء کی رسالت پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک علماء کہ نزدیک کوئی واضح تعریف اسلام کی تھی ہی نہیں اور جس شخص کے موں میں جو بات آئی اس نے اس موقع پر کر دی دوسرے نمبر پر وہ مولانا احمد علی صاحب جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کا جواب درج کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے رسول اللہ کی حدیث پر ایمان لاتا ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا حق ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کسی اور چیز پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا اس لئے باقی عرقان اسلام جو تھے ان کا صفایہ انہوں نے کر دیا اور من جملہ یہ کہنا کافی سمجھا اگر صفایہ نہیں کیا کہ چونکہ قرآن کریم پر ایمان لے آئے ساری باتیں اس میں شامل ہو گئیں اس لحاظ سے ایک جامع تعریف تو بنتی ہے لیکن قرآن کریم کی تمام تفاصیل پر ایمان لانے کی جب بحث اٹھ جائے تو ایک اتنا لمبا قضیہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو مسلمان کی تعریف کہنا ہی غلط ہے کیونکہ جسٹس منیر نے جو سوال کیا اس کی ایسے سوالات کیے ان سوالات سے پہلے انہوں نے تعریف کی تعریف کر کے ان کو بتایا کہ تعریف اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم الفاظ میں کسی چیز کی تصویر کافی صورت میں بیان کر دے تو کم سے کم الفاظ تو ہیں لیکن اس کے اندر یہ بات مضبر ہے کہ قرآن کریم کی تفصیلی بحثیں اٹھائی جائیں گی اور قرآن کریم کے کسی ادنا سے حکم پر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہونے والی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تیسرا سوال مولانا ابو مودودی صاحب ابو اللہ کہلنے والے مودودی صاحب سے کیا گیا اور ان کا جواب اس میں کوئی شک نہیں کہ مدلل تھا صحیح سند رکھتا تھا اور کافی اور شافی سمجھا جانا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے پانچ عرقان اسلام ہی بیان کیے اس سے زائد کوئی بات نہیں کی انہوں نے فرمایا جو شخص توحید پر ایمان لاتا ہو انبیاء پر بن جملہ ایمان لاتا ہو تمام الہی کتب پر ایمان لاتا ہو ملائکہ پر ایمان لاتا ہو یوم الاخر پر ایمان لاتا ہو وہ مسلمان ہے چونکہ اس میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور کوئی ایسی شک وہ زائد نہیں کر سکے کیونکہ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے تھے جس کی روح سے وہ احمدیوں کو دارہ اسلام سے خارج قرار دے سکتے تو اس لئے تاجب سے عدالت نے ان سے یہ مہین سوال کیا کیا ان باتوں پر ایمان لانا مسلمان کہلانے کے لئے کافی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور وہ اسلامی سرطنت میں مسلمان کہلائے گا تو جواب تھا ہاں پھر سوال ہوا کہ اگر کوئی ان پانچوں باتوں پر ایمان لاتا ہو تو کیا کسی کو حق ہے کہ اس کے ایمان کے وجود پر اعتراض کر سکے تو جواب تھا کہ جو پانچ ضروریات میں نے بیان کی ہیں یہ بنیادی ہیں اگر کوئی ان میں تبدیلی کرے تو وہ دارہ اسلام سے باہر نکل جائے گا گوئے اس سے پہلے علماء کے جواب میں جہاں جہاں ان پانچ باتوں سے انحراف کیا گیا ہے اور مستعریف میں تبدیلی کی گئی ہے کہ بعد میں آنے والے علماء نے ان پانچ باتوں کے علاوہ کچھ بیان کی یا ان میں کوئی تبدیلی کی وہ بھی اس مولوانا صاحب کی تعریف سے دارہ اسلام سے خارج ہو گئے لیکن جیسا کہ آخر پر ظاہر ہوگا احمدی خارج نہیں ہوئے اور باقی سب علماء چونکہ اس تعریف سے انحراف کرتے رہے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں غازی سراج الدین منیر صاحب نے صرف اتنا یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ احمدی بھی احمدی خارج نہیں ہوتے باقی ہو جاتے ہیں کیونکہ جماعت احمدیہ نے جو بیان دیا ہے وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرنا ہے اور اس کی تفصیل یہ بیان نہیں کی جو یہ پانچ نکات ہیں اس لئے مولانا مدودی کی تعریف کی روح سے سوائے ان کی ذات کے باقی سارے جماعت اسلامی والے بھی جو اس کے سوا کوئی تعریف کرتے ہوں دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں غازی سراج الدین صاحب نے بس اسی پر اقتفاہ کی کہ جو شخص لا الہ الا محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو مسلمان ہیں یہ سوال عدالت نے بار بار اٹھایا علماء کے سامنے کہ پیروی کرتے کرنے کی شرط اگر ضروری ہے تو عملا جو شخص حکام اسلام کے بعض حصوں پر عمل پیرا نہیں ہے اس کے متعلق کیا فتوہ ہے تو باقی سب علماء نے یہ فتوہ دیا کہ وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے جن سے بھی سوال کیا گیا لیکن غازی سراج الدین کی تعریف سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوئی شخص جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا کسی معاملے میں وہ دارہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے مفتی محمد ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ نے ایک لمبی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی قرار کیا کہ میرے لیے ان تمام امور کا ذکر تقریباً ناممکن ہے جو مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بنا رکھی ضروریات دین پر کہ جو ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو وہ مسلمان ہے جب عدالت نے یہ سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا تو اس موقع پر آ کر انہوں نے قرار کیا کہ یہ اتنی لمبی فرست ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے لفظ استعمال کی ہیں تقریباً ناممکن ہے کہ میں ان تمام ضروریات دین کو بیان کر سکوں گا گویا کہ جواب مبھم رہا شیعہ عالم حافظ قفائد حسین صاحب نے جو ادارہ حقوق تحفظ شیعہ سے تعلق رکھتے تھے تین باتیں بنیادی طور پر بیان کی توحید نبوت قیامت اس کے سوا کتب پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان لانا یہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ان کے علاوہ ضروریات دین پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور ضروریات دین کی تفصیل بیان نہیں کی مولانا عبدالحامد بدائیونی صاحب کا جواب یہ تھا کہ جو ضروریات دین پر ایمان لائے وہ مومن ہے اور جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے ان سے بھی عدالت نے موین سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا اس کا جواب یہ تھا کہ جو شخص پانچ عراقان اسلام پر ایمان لاتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو وہ ضروریات دین کو پورا کر دیتا ہے تو عملا ان کی تعریف وہی بن گئی کہ جو پانچ عراقان اسلام ہیں وہی دراصل کسی کو مسلمان بنانے کیلئے کافی ہیں ان پر ایمان لانا مسلمان بنانے کیلئے کافی ہے اس پر عدالت نے سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی ایسے امور ہیں جو کسی کے مسلمان ہونے یا دائرہ اسلام سے باہر ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو جواب تھا کہ ہاں اور بھی ہیں سوال ہوا کہ کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہیں گے جو عراقان خمسا اور رسالت پر تو ایمان لاتا ہو لیکن چوری کرتا ہو امانت میں خیانت کرتا ہو ہمسائیوں کی بیویوں پر گندی نظریں ڈالتا ہو اور حد سے بڑی ہوئی احسان فراموشی کا مرتقب ہو جواب تھا کہ چاہے وہ یہ ساری باتیں کرے اگر وہ عراقان اسلام پر ایمان لاتا ہے تو مسلمان ہے محمد علی کاندھلی صاحب نے بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں جو ضروریات دین پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے یہاں صرف ایمان کی بات نہیں اٹھائی بلکہ عمل کی بات اٹھائی سوال ہوا کہ ضروریات دین کیا ہیں تو اس کا جواب تھا کہ ضروریات دین وہ تقاضیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہیں خواہ وہ عالم دین ہو یا نہ ہو یعنی ضروریات دین اسلام کا وہ ظاہر و باہر تصور ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کو معلوم ہے خواہ وہ عالم دین ہو یا نہ ہو جب سوال ہوا کہ وہ ضروریات دین گنوائیے تو صحیح تو جواب دیا کہ میں نہیں جانتا میں تمام ضروریات کو بیان کرنے کا اہل میں ہوں کیسا تمسخر ہو رہا ہے یہ اسلام سے اور یہ وہ چوٹی کے علماء سمدھے جاتے تھے جو انٹی احمدی ایجیٹیشن یعنی جماعت کے خلاف تحریک کے سربراہ تھے مولانا امین آسن اصلاحی صاحب نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک سیاسی مسلمان اور ایک حقیقی مسلمان سیاسی مسلمان کی دس شرطیں گنوائیں اور سیاسی مسلمان بننے کے لیے جو شرطیں ان کے نزدیک ضروری ہیں یہ ہیں توحید ختم نبوت تقدیر خیر و شر ایمان بالآخرہ قرآن آخری کتاب حج دیگر کتب پر ایمان ضروری نہیں ہے حج زکاة مسلمانوں کی طرح نماز کی ادائیگی تمام ظاہری قوانین جو اسلامی معاشرہ پر لاغو ہوتے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونا اور ملائکہ پر ایمان بج میں سے کھا گئے ہیں اس کی ضرورت نہیں سمجھے فرماتے ہیں یہ دس باتیں کرنے کے باوجود وہ صرف سیاسی مسلمان بنے گا ساتھ ہی یہ کہا کہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے ان پر عمل کرنا سیاسی مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے سوال کیا آپ کے نزدیک سیاسی اور حقیقی مسلمان میں یہی فرق ہوگا کہ جو ایمان لائے اور عمل نہ کرے وہ سیاسی اور جو ایمان لائے اور عمل بھی کرے وہ حقیقی مسلمان تو جواب تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عمل ضروری ہے لیکن اگر کوئی ان باتوں پر عمل نہ بھی کرے تو وہ سیاسی مسلمان کی تعریف سے باہر نہیں نکلتا پھر عدالت نے سوال کیا اگر کوئی سیاسی مسلمان آپ کی ان دس باتوں سے اتفاق نہ کرے یعنی یہ کہے کہ آپ نے جو دس باتیں ضروری قرار دی ہیں مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے میں نہیں مانتا اس تعریف کو تو کیا آپ اس کو بے دین کہیں گے جواب تھا نہیں میں اس کو بے عمل کہوں گا یہ ہے خلاصہ اور آخر پر وہ لکھتے ہیں دسویں نمبر پر کہ صدرن جمع احمدیہ کی طرف سے جو تعریف تحریری طور پر موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ کی امت میں سے ہو اور کلمہ طیبہ پر ایمان لاتا ہو یہ مختصر تعریف جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی گئی جو رسول اللہ کی طرف سے پیش کی گئی